ازیز دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں پائے جانے والی ایک مچھلی خدا کی جانب سے زلزلے کا پیغام لے کر آتی ہے اس مچھلی نے دو ہزار گیارہ میں فوکوشیما کے میں آنے والے زلزلے کی بھی پیش کی اطلاع دی تھی ایسا ہم نہیں جاپان کے لوگ کہتے ہیں اور فچ نامی اس مچھلی سمیت سمندر کی گہرائی سے ملنے والی چند حیران کو نشیہ کے ساتھ شیخ عبی صاحب کی خدمت میں حاضر ہے پرسرار دنیا میں خوش سامدید ناظرین آگے بڑھنے سے قبل نئے ناظرین یہ یقین کر لیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں انشاءاللہ چینل آپ کی امیدوں پر پورا ہوترے گا مصری شہر سکندریہ سے بیس منگل شمال مشرق میں بوہریہ روم میں غرق ہونے والے اس گمشدہ شہر کو سن دو ہزار میں آثار قدیمہ کی زیرہ آپ خوش کے ماہر فرنسیسی ڈاکٹر فرانک گوریو اور ان کی ٹیم نے دریافت کیا جس کی تاریخ سے رفتہ رفتہ بردہ اٹھایا جا رہا ہے دوستو یہ شہر اس وقت خلیج ابو قیر میں بوہریہ روم کی سطح سے نیچے تیس فٹ گہرائی میں بے آثرا پڑا ہے جہاں سے اب تک چونت سٹ جہازوں کا ملبا اور سات سو سے زائد لنگر نکالے جا چکے ہیں اراغمہ عزیز سونے کے سکھے وزن کے لیے استعمال کی جانے والے بات اور تحریروں سے کنندہ دیو قامت تختیاں اور کچھ مجسمیں بھی برامت ہوئے ریسلین مصر کی شہر سکندریہ کے نزدیک بارمی صدی قبل مزگی میں آباد تھا لیکن پھر حالات نے ایسے قلابازی کھائی کہ یہ شہر حسنو جمال کی تمام دورانائیوں سمیت بہیدہ روم میں دفن ہو گیا دوستو فلوریڈا کی جنوبی ساحل پر سمندر اکثر سی پیاں اور گھنگیں چھوڑ جایا کرتا ہے لیکن اکتوبر دو ہزار بھارہ میں ایک شخص کو پمپانوں کے ساحل پر چہل قدمی کے دوران ایک حیران کنشہ ہاتھ لگی یہ تھی ایک دیوہیکل آنکھ پہلے پہلے لوگوں نے سمجھا کہ آنکھ شاید کسی سے اندر ہی بلا کی ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک آسطن سوٹ فش کی آنکھ تھی جنوبی فلوریڈا کے قریب سمندر اس نوک کی مچھلیوں سے بڑا پڑا ہے حکام کے مطابق کسی مچھرے کے بعد سے مچھلی کی آنکھ نکل آئی اور سمندر نے اسے خوشکی پر بھیگ دیا وضاحت مل جانے پر بھی ایک حیرت انگیز ذریافت ہے کیونکہ کسی مچھلی کی آنکھ ہر روز ساحل پر نہیں پڑی ملتی اور فش شباحت کے لحاظ سے عجیب ترین سمندری جانوروں میں سے ایک ہے سمندر میں دو سو سے ایک ہزار میٹر کی گہرائیں میں بسنے والی یہ مچھلی سرمائی جلد اور سرخ گلپڑوں کی حامل ہوتی ہے اور جسامت میں کبھی کبھار سکول بس کی لمبائی تک جا مہجدی ہے گزشتہ برس جاپان کے شہر ٹیومہ کے ساحل پر ایک مچھرے کے جال میں اور فچ بھی پھز گئی جو جاپانی دیو مالا کے مطابق اچھا شگر نہیں جاپان میں اس مچھلی کو سمندری خدا کے محل سے آنے والا پیغام سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کی سطح پر اس وقت آتی ہے جب سمندر میں زلزلہ آتا ہے اس مچھلی کو تباہی کا پیغام اس وقت سمجھا جانے لگا جب سن دو ہزار گیارہ میں فوکش شیمہ کا میں زلزلہ اور اس کے بعد سنامی آیا اور اس تباہ کن آفت میں بیس ہزار افراد ہلاک ہوئے دوسری جانب ماغرین بھی اس حوالے سے تزبزب کا شکار ہیں ماغرین کا کہنا ہے کہ دوستو سائنسی طور پر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ مچھلی کس طرح زلزلوں کی نشان دہی کرتی ہے تہم اس امکان کو سو فیصد رد بھی نہیں کیا جا سکتا دوستو آپ کی گھر میں بعض وقت زائد المیاد دوائیں موجود ہوتی ہیں لیکن شاید وہ زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ سال پرانی ہو لیکن اٹلی کے ایک ساحل کی قریب سمندر کی گہرائی میں ایک بحریک جہاز کے ملبے پر تحقیقات کرنے والی ٹیم کو ایک ڈبے میں بند بحفوظ گولیا ملے جن کی تاریخ ایک سو چالیس سے ایک سو تیس قبل مسیح کے درمیان بتائی جا رہی ہے گولیوں کے تفصیلی معاینے میں سامنے آیا کہ ان میں زنک اور آئرن آکسائیڈ کے علاوہ کئی نامیاتی اجزاء شامل کی گئے تھے موسیقی موسیقی موسیقی